محمد عثمان لہور سے کہتے ہیں جی مریم نواز نے چیز جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ کیونکہ وہ جانب دار ہو گئے ہیں اس لیے تسلیفہ دیں والگھر جائیں کہ نواز شریف کی صاحب زادی کا یہ مطالبہ کسی طور پر بھی جائز ہیں یہ کیا اور ان کے مطالبے کیا اب پاکستان اور خاص طور پنجاب نام کا بٹیرہ ان کے نیچے آیا ہوا ہے اور اب وہ نکل گیا ہے ان کے پاؤں کے نیچے وہ ڈیسپریشن کے عالم ہے کہ نہیں بس ہوا ہیو کوئی پروسیجرز ہوتے ہیں کوئی قانون کوئی حصول کوئی قوائد کوئی زوابت ہوتے ہیں وہاں آپ جانب دار ہو گئے ہیں تو آپ جانب دار نہیں ہیں بتائیں مجھے آپ نے کبھی کسی پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئے کے یا کسی اور بندے کی تاریخ کی یا فلانہ کیا کچھ بھی نہیں مفتاح اسمائی گھر بھی دیا جو قابل آدمی تھا ابباجی کا سمدھی آگے بیٹھ گیا مطلب کچھ بھی نہیں آپ اسمان صاحب پلیس اس طرح کی باتوں کو سنجیدی سے نہ لیا کریں یہ ہمیں ان کی آتے ہیں بڑی بڑی چھوڑ دیتے ہیں آج کل یہ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے افواج پاکستان کے بھی وہ سپریم کورٹ کو روندنے والے اس کو توڑ کھوڑ کرنے والے برباد کرنے والے لوگ عدلیہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور عدلیہ پر ججمنٹس دے رہے ہیں دوسری طرف مانچ کے بارے میں ان کے والد صاحب نے کیا کیا کچھ نہیں کہا نکالیں ذرا سارا کچھ دوبارہ دیکھیں آج یہ ہمیں ٹھیکے تھا کچھ بھی نہیں یہ بلکل اور طرح کے لوگ ہیں جاہاں ان کو فائدہ ملے گئے ان کے بارے میں پیر پگاڑا صاحب مرہوم مرہوم انہوں نے ایک بار کمال کی بات کی تھی بڑا خوبصورت جملات ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور ہوتے ہیں تو پاؤں پہ پکڑتے ہیں ان کے پر طاقت آجا پھر یہ گریبان پہ پکڑتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں اب یہ نو میں کا واقعہ بہت افسوس نہ آگیا لیکن جس طرح اس کو یہ مارکٹ کرنے کی کوشش کرنے ہیں اس کا تقدس اس کا مقدس کیا بات ہے اور وہ پتہ نہیں اس کو کس طرح کیپٹلائز کرنے کی کیش کرنے کی اس سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اتنی عجیب و غریب لگ رہی ہے وہاں سے جس کے ساتھ بھی